علی اور محمد کے ایک نور تھا جو غلور رب میں تھا افضلیت بشریت کا سوال نہیں جب ابھی ابل بشرف پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی جالور محمد کس ہے میں نے کہا علی کی تاریخ بشریت سے شنی نہیں ہوتی یہ جو روایت ہے یہ ہمارے اکابرین کی نظر میں پہلے بھی تھی اور اس پر حکم بھی لگا چکے تھے مثلا یہ توفہ اسنہ آشریہ ہے اس کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے روافض کی ان دلیلوں کا ذکر کر کے ان کا جائزہ لیا جس بنیاد پر وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فضل مانتے ہیں اور وہ سارے صحابہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے خلافت چھین لی یہ تھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی اور انہوں نے ان سے چھین لی معاذ اللہ تو ان کو بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ہشتم نمبر روایت جو لکھی وہ یہی روایت ہے جو کون بیان کرتے ہیں روافض کیوں بیان کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کے لیے اور معاذ اللہ سارے صحابہ کو غاصب ثابت کرنے کے لیے وہ گھڑی ہوئی بات وہ کیا ہے کنتو آنا و علی بن ابی طالب نورم بین یدی اللہ تھا میں اور علی بن ابی طالب کیا تھے ہم اللہ کے سامنے ایک نور تھے قبل آئیں یخلق آدم قبل اس کے کہ اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے ہم میں اور علی ایک نور تھے کتنا پہلے بیار با آتا آشر الف آمن با چودہ ہزار سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے جس طرح کے عرفان چاہ کی کلپ میں تم نے سنا فلم ما خلق اللہ آدم جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قاسا مزالک نور جزین تو اس نور کے دو حصے بنا دیئے فجوزن آنا و جوزن علی بن عبی طالب اب یہ لفظ اگر ویسے بیان کیے جائیں ما قبل اور جو عصل میں ہے اس کا جھوٹ اس کو ذکر کیے بغیر تو سارا مجمع سبحان اللہ کا ہے ماشاءاللہ کہ کیا فضیلت بیان ہو رہی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جھوٹ ہے اور سرکار کی طرف جو جھوٹ منصوب کرے سرکار فرماتے ہیں فَلْ يَتَوَوَّا مَقْقَ دَوْ مِنَ النَّار اسے اپنا ٹھکانہ جنہ میں بنا لینا چاہیے یعنی دنیا میں آج واہ واہ کروا لے کہ تقریر لگ گئی ہے لوگوں نے پیسے پھینک دیئے ہیں نظرانے مل گئے ہیں اور عزت بن گئی ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا اب یہ لفظ عربی کے گھڑے ہوئے ایک پکے شیعانے گھڑ کے منصوب کیے سرکار کی طرف جو ابھی ہم بتائیں گے کہ کون تھا جس نے یہ گھڑے تھے وہی لفظ عرفان شیعانے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیئے اور جو بھی ایسے لفظ منصوب کرے سرکار فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ کو منصوب کیا فرما عام کسی بندے کی طرف جھوٹ منصوب کرنا جھوٹ تو ہر جھوٹ برا ہے مگر عام کی طرف منصوب کرنے سے اتنے خرابیاں لازم نہیں آتی جتنی میری طرف منصوب کرنے سے خرابیاں لازم آتی کہ لوگ اس کو دین سمجھیں گے لوگ اس کو ایمان سمجھیں گے اور اے وہ جھوٹ تو اس وقت سے فرما جیسے نے میری طرف منصوب کیا اس کی سزا یہ ہے یعنی خصوصی طور پر وہ اپنا جانم میں ٹھکانا منایا کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا یعنی اگر تو اس شخص نے پڑا نہیں تھا تو پھر بھی افسوس ہے اور اگر پڑ کے اتنی خیانت ہے تو پھر بھی افسوس ہے اب اس کے بعد کیا لکھا ہے لکھا ہے شاہ عبدالعزیز نے این حدیث با اجماع اہل سنت موضوعست با اجماع اہل سنت موضوعست موضوع کا معنی ہے گھڑی ہوئی یعنی صرف ایک محدث نے نہیں کہا دو نے نہیں کہا چار نے نہیں کہا صرف سو نے نہیں کہا اے ٹو زیڈ ہر سنی محدث نے کہا کہ یہ حدیث جس میں ہے کہ میرا اور علی کا نور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے اس طرح موجود تھا یہ با اجماع اہل سنت موضوعست اب اس میں لفظ کون سا مشکل ہے بچے بچے کو یہ ترجمہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کے اجماع سے یہ روایت کیا ہے موضوع ہے گھڑی ہوئی ہے تو گھڑی ہوئی بات کر کے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ پر حضرت مولا علی کا رتبہ بڑھانا ہے کہ کوئی شکرنا یہ رفضیوں کا دندہ اور ہم بلا وجہ تو نہیں کہہ رہے بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ ماہیں برکو شرر سے ملے ہوئے کہ وہ دندہ جو وہ کرتے تھے ہو بہو اسی پہ آگئے یہ ان کی دلیل تھی خلافت والی اب پہلے یہ بات کریں گے تو کل اگلی کریں گے یہ ترتیب بار گمرائی ہے اور سولہ ہمارا جو بولا بھالا سننی ہے وہ کہے گا کہ ماشاء اللہ کیا شان شان تو یہ ہے مولا علی کی جو یہ بیان کر رہے ہیں رفضی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو عرفان شاہ تھا ہی ناس بھی اب مولائی بن گیا ہے تو مولائی اس طرح بنا ہوا ہے اور ہم پہ الزام آئے گا کس کا کہ انہیں ماذا اللہ مولا علی کی شان سے مرود ہے تو آج کا الزام چھوٹا ہے کل سرکار فرمائیں کہ اس کو جنہ میں رگڑو کہ جو بات نہیں تھی وہ اس نے کیوں گھڑ کے بنائی مولا علی کے لحاظ سے اور میرے لحاظ تو آج یہ الزام ان لوگوں کے برداشت کر لینا وہ کروڑ بار کہیں مگر کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے سرکار کے نام کیوں لگایا جا رہا ہے کہ سرکار پاس حدیث ہے میں حدیث بیان کر رہا ہوں میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو یہ اجماع اہل سنت اجماع اہل سنت کے مطابق یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جو عرفان شاہ نے جھوٹ بول کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا مرتبہ نیچے دکھانا چاہا یہ صدیوں سے لکھا رہا ہے یہ جھوٹ ہے اگر نہیں پڑا تو پھر تبلیغ کیا سٹیٹس کیوں ہے پہلے پڑھ لیں تو پھر تبلیغ کریں اور اگر پڑھ کے اتنا گھپلا ہے تو اتنے بڑے خائن کو تبلیغ کرنا جائز کیسے ہے جو اتنی بڑی دونمبری کریں اب سوچو سرکار ایسے وارداتیوں پہ خوش ہیں جو عرفان شاہ جیسے ہیں یا ہم غلاموں پہ خوش ہیں جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سرکار نے نہیں فرمایا سرکار نے بالکل نہیں فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تعفض ہم کر رہے ہیں انہوں نے جھوٹ ان کے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کی یہ نہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کئی باتیں پکڑی یہ سکس کی جب یہ بہگ گیا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے جن کے ساتھ مل گیا ہے یہ ان سے لے لے کیونکہ ہیں یہ ساری چیزیں کابرین کے سامنے تھیں اور انہوں نے میرٹ پر سارے فیصلے کیے ہوئے ہیں اس بنیاد پر یہ جو کچھ اس نے یہ کہا یہ سب کچھ یعنی گھڑی ہوئی بات تھی جس کو حدیث بنایا یہ ہرگز ایسے نہیں ہے لکھا کہ اس کے اسناد کے اندر محمد بن خلف مروزی راوی ہے محمد بن خلف جو ہے اس کے بارے میں امام یحییٰ بن مہین نے کہا کہ وہ شخص کذاب ہے دارکتنی نے کہا وہ متروک ہے اور اس کے جھوٹا ہونے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا اب یہ راوی جو ہے جس کے بارے میں شابدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں لکھا اب یہاں میزان علی اعتدال ہے میزان علی اعتدال کی جلد نمبر تین میں یہ جو محمد بن خلف مروزی ہے اس کے بارے میں حالات اس کے لکھے ہوئے ہیں لکھا ہے قذبہو یحیٰ بن مہین یحیٰ بن مہین امام اہل سنت ہیں امام احمد بن حنبل کے یہ ہمسر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے اس کی بات سچی نہیں ہے یہ دیسیں گڑتا ہے اور پھر ساتھ انہوں نے یہ روایت بھی ذکر کی یہ جھوٹی اس نے روایت کی ہوئی ہے اور اس میں یہ بھی لفظ ہیں کہ خلق تو آنا و حارون و یحیٰ و علی من تینتوں واحدہ میں اور علی ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے اور حارون علیہ السلام اور یحیٰ علیہ السلام اس طرح کی یعنی مزید باتیں میں اس نے مکس کی ہوئی ہیں تو ایسے ہی یہ جو لسان المیزان ہے اس کے جلد نمبر پانچ کے اندر محمد بن خلف مروزی یعنی یہ مین گڑنے والا اس نے اس کے بارے میں یہاں لکھا ہے ایک سو اٹھاسی صفحے پر قذبہو یحیٰ بن مہین امام یحیٰ بن مہین نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے دارکتنی نے اس کو متروک قرار دیا ہے اور یہاں بھی انہوں نے یہ ذکر کیس نے فلان جھوٹی روایت بنائی ہوئی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تلانو والی اور ساتھ جو ہے ابن جوزی نے اس کو موضوعات کے اندر ذکر کیا ہے ایسے ہی اس کا ایک دوسرا راوی ہے یعنی دوسری سند کے لحاظ سے تو اس کے بارے میں لسان المیزان کے اندر موجود ہے اس کا نام جعفر بن احمد اس میں لکھا ہے کہ کہانا رافضیاں وہ رافضی تھا یادہ الحدیث حدیث گھڑ لیتا تھا تو یہ یعنی اصل اگر تفصیل دیکھی جائے تو اس طرح کے درجلوں ملیں گے جو راویوں پر باسے ہیں اس میں لیکن یہ خلاصہ یہ ہے کہ با اجماع آل سنت آل سنت کے اجماع کے ساتھ یہ حدیث یعنی یہ روایت کیا موضوع ہے گھڑی ہوئی موسیقی